موسیقی سات روزہ تربیتی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہیں ہمارے مہمان خصوصی اور شیخ الجامعہ تشیف لا چکے ہیں میں عدباً گزارش کرتا ہوں ہمارے حدیل عزیز شیخ الجامعہ سے کہ سر آپ برائے کرم ہمارے مہمان خصوصی کے ساتھ یہاں تشیف لائیں اور کرسی صدارت سمالیں آپ سے ہماری مہدبانہ گزارش ہے میں اپنے مرکز کی ڈائریکٹر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں میڈم آپ تشیف لائیں سات روزہ تربیتی پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر شیخ عقیل احمد صاحب ڈائریکٹر ان سی پی ایل ایم ایچ آر ڈی نئی دہلی سے تشیف فرما ہے کرسی صدارت پہ حردل عزیز شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلام پرویز صاحب ہیں اب میں باز آپتہ اس افتتائی اجلاس کا آغاز کرنے کے لئے اپنی روایت کے مطابق اپنے پی ایج ڈی اسکولر عزیزی صلاح الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ قرات سے اس افتتائی پروگرام کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَزُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْزَ الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِزْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 169 تا 164 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلمیں کتاب و حکمت بنا کر بھیجے جانے اور ایک معلم کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے ان کا تذکرہ فرمایا ہے ان آیات کا ترجمہ سمات فرمائیں پھر یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم خو ہیں اگر آپ تند خو اور سخ دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے لہٰذا آپ انہیں معاف کر دیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں بے شک اللہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کریں تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دیں تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے پس ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی نبی کے لئے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے اور جو شخص بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لے کر حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ذرا بھی نائنصافی نہیں ہوگی کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا راستہ اختیار کرے وہ بھلا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر آئے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک ان کے الگ الگ درجے ہیں اور اللہ ان کے عمال کو دیکھ رہے ہیں اللہ نے یقینا مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کو آیات الہی پڑھ کر سنائیں ان کو پاک صاف رکھیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں حالانکہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ صلاح الدین صاحب رسٹرچ اسکولر اسلامی سٹڈیز بعض عبتہ خیر مقدمی کلمات سے قبل اپنی انیورسٹی کی روایت کے مطابق میں اپنے حردل عزیز شیخ الجامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سر شاہل پوشی کے ذریعے ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر شیخ عقیل احمد صاحب کا خیر مقدم کریں ڈائریکٹر ان سی پیل شیخ عقیل احمد صاحب کا خیر مقدم کریں گے شاہل پوشی کے ذریعے ہمارے شیخ جامعہ محمد اسلام پر رہے ہیں شکریہ سر جزاک اللہ اب خیر مقدمی کلمات کے لئے ہمیں اپنے مرکز کی ڈائریکٹر انچارج پروفیسر ایچ خدیجہ بیگم صاحبہ سے مودیوانہ گزارش کرتا ہوں کہ میڈم آپ براہ کرم خیر مقدمی کلمات پیش کریں اور اس تربیتی پروگرام کے اگراض مقاصب پر روشنی ڈالیں پروفیسر خدیجہ بیگم صاحبہ عزت ماب شیخ الجامعہ مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی محترم ڈاکٹر محمد اسلام پربیس سہا مہمان خصوصی ڈاکٹر شیخ اخیل احمد صاحب ڈائریکٹر ان سی پی ایویل منسٹری آف ہیمن ریسورس ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا اس پروگرام میں موجودہ تمام دینز ڈیریکٹرز ٹیچنگ اور نانٹیچنگ سٹاف اور پروگرام میں شامل تمام شرکا مرکس پیش برانا فروخ برائے ساتیزا اردو زریع تالیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی بیشتراخ خومی کانسل برائے فروخ اردو زبان وزارت فروخ انسانی وسائل حکومت ہند کے زیر احتمام سات روزہ اورینٹیشن پروگرام برائے اساتیزا مزارس کے ابتتائی جلاس میں آپ تمام کا تحدیل سے خیر مقدم کرتی ہوں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی ہمارے حردل عزیز واسچانسل صاحب کا جنہوں نے اس پروگرام کو مناخت کرنے کی منظوری دی سر اس کے لیے ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں میں ڈاکٹر شیخ اخیل حمد صاحب ڈائریکٹر انسیو پیل صاحب کا بھی دل کے گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتی ہوں سر آپ نے اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کی ہم آپ کے بھی ممنون اور مشکور ہیں سن دو ہزار چھے میں مرکز پیشہ ورانہ فرخ برائے اساتیزہ وردو ذریعے تعلیم کا خیام عمل میں آیا ہے اپنے خیام کے بعد سے مرکز اساتیزہ کو پیشہ ورانہ تربیت دے رہا ہے اس زمن میں مرکز نے جنوبی ہندوستان کے مختلف ریاستیں مثلاً تلنگانہ، آندھر پدیش، کرناٹکہ کیرلاو، مہارسٹرہ، گجرات، گووہ اور اوڑیسہ کے اساتیزہ کے پیشہ ورانہ فرخ کے لیے مختلف سرکاری تعلیمی اداروں اور تنظیموں کے باہمی تاؤن سے اب تک ان سٹھ پروگرامز کا انخواد کیا گیا ہے اردو زبان کے اساتیزہ اور اردو ذریعے تعلیم سکول و مدارس میں تدریسی خدمات انجام دے رہے اساتیزہ میں تدریسی خابلیتوں کو فروغ دینا اور انہیں تدریس و اقتصاب کے میدان کے بدلتے ہوئے منظرنامے سے ہم اہنگ کرنا اس مرکز کا اہم مقصد ہے تاکہ وہ اپنی تدریسی میار کو بہتر بنا سکے اور اردو ذریعے تعلیم کے سکولوں اور مدارس کے طلبہ کو مسابقتی دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے خابل بنا سکے ان مقصد کے حصول کے لیے مانو کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے پروفیسرز، اسوسیٹ پروفیسرز، اسٹین پروفیسرز اور ڈیریکٹرز کے خدمات خدمات حاصل کی جاتی ہیں مرکز کی جانب سے ان اساتیزہ کو تعلیمی اداروں کے انتظامی امور، مرکزی و ریاستی حکومتوں کی تعلیمی پلسیوں، نساب کی تیاری، تعلیمی تکنالوجی کے استعمال، امتحانات و تائین خدر کی حکمت ملیان اور اس پیشے کے اخلاقی پہلوں سے بھی واقع کرایا جاتا ہے یہ مرکز اساتیزہ کو باہمی تجربات و معلومات اور افکار خیالات کے تبادلے کے ذریعے اقتصاب کا ایک پلیٹ فارم پراہم کرتا ہے موجودہ پروگرام بھی انہی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے اہم مقصد کمر جماعت کے تدریس و اقتصاب کی ضروریات اور چیلنجز سے مدارس کے اساتیزہ کو باخبر کرنا اس پروگرام سے ہماری یہ توقع ہے کہ دینی مدارس کے اساتیزہ مختلف مضامین کے تدریسی طریقوں تعلیمی میدان میں ہو رہی نتنی تبدیلیوں اور اختیرات سے واقف کروانا تدریس و اقتصاب میں انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال تعلیم برائے تنخیدی شعور محسسی طریقے ہائے تدریس قلبہ میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے سبق کی منصوبہ وندی اور اقتصابی نتائج حام نسابی سرگرمیاں کی اہمیت پر افادیت تدریباتی اقتصاب کے اناصر تائین خضر کی تفہیم اور اس کے جدید طریقے وغیرہ کا احاطہ کیا جائے گا شرکہ کو بحث و مباحثے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ باہمی تبادلہ خیالات اور ماہرین کے مشوروں سے مستفید ہو سکے پھر ایک بار آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں شکریہ بہت شکریہ میڈم پروفیسر اچ خدیجہ بیگم ڈائریکٹر انچاز مرکز پیشاورن افروغ براہ ایسات ازائے اردو ذریعہ تعلیم اب اس تربیتی پروگرام کے روح رمہ اور دہلی سے تشریف فرما ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر شیخ اکیل احمد صاحب ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سے میں مہد دیوانہ گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ تشریف لائیں اور ہمارے اس اشتراک اور تربیتی پروگرام کے حوالے سے اپنے ذریع خیالات کا اظہار کریں ڈاکٹر شیخ اکیل احمد صاحب ڈائریکٹر نین سی پی او ایل منسٹری اف ایچ آئی دی گورنمنٹ اف انڈیا نیو ڈیلی آج کے اس پروگرام کی سدارت کر رہے مانو کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسلم پرویس صاحب پروفیسر ایچ خدیجہ بیگم صاحبہ اور مصباح اندر صاحب جو اس پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے حساتذہ کرام اور خواتین و حضرات میں سب سے پہلے وائس چانسلر صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور مبارک بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام منقد کیا اور ہمارے مدرسہ کے حساتذہ کرام کی ٹریننگ کے غرض سے یہ پروگرام آپ نے منقد کروایا خواتین و حضرات ہمارے حساتذہ کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں آپ کی صلاحیت اور آپ کی قابلیت پہ کوئی بھی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن آپ کی قابلیت آپ کی صلاحیت میں چار چاند لگانے کیلئے یہ پروگرام منقد کیا جا رہا ہے کہ آپ کی صلاحیت کا صحیح طریقے سے کس طرح سے استعمال کیا جا سکے خواتین و حضرات قابل شخصیات کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے اور کسی بھی استاد کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر قابلیت کی کوئی کمی ہے لیکن ٹیچنگ ایک آرٹ ہے باسلاحیت سے باسلاحیت کافی پڑھے لکھے لوگ بھی اچھے ٹیچر نہیں ہوتے ہیں اور بہت اچھے ٹیچر ہونے کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی قابل انسان ہوں ہمارے سامنے انیس آزمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انیس آزمی صاحب اردو ایکیڈمی میں ابھی جب وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ وہاں کے سیکیٹری تھے لیکن اس سے پہلے وہاں کلرگ تھے اور جامیہ میں میں گیا ہوا تھا ایک اسی طرح کے اورینٹیشن پروگرام میں اور انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا ڈرامے کے اوپر دو گھنٹے تک انہوں نے لیکچر دیا اور دو گھنٹے تک پورا کا پورا ہال سنناٹا چھایا ہوا تھا ہال کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک مورت ہیں ایک اسٹیچو کو بیٹھا دیا گیا ہے کوئی آدمی ہل نہیں بھی رہا تھا ہر شخص ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور ان کے لیکچر کو سن رہا تھا میں خود بھی حیران اور پریشان تھا کہ ایک کلرگ اتنا زبردست لیکچر کیسے دے سکتا ہے میں لگتار واج کر رہا تھا ان کے لیسانول بدن ان کے بڑی لینگویج کو یہ کس طرح سے اپنے بڑی لینگویج کا بھی استعمال کر رہے تھے اور کس طرح سے یہ ڈرامے کی اوپر لیکچر دے رہے تھے میں خود بھی حیران تھا اور آپ یقین جانئے کہ کافی دنوں تک میں نے بھی پریکٹس کی کہ میں جب کلاس میں جاؤں تو اسی طرح سے کچھ پڑھانے کی کوشش کروں لیکن اتفاق سے میرے بھی جو آسازہ کرام تھے وہ تو بہسلاحیت بھی تھے اور انہیں پتا تھا کہ ٹیچنگ کی کیسے کی جاتی ہے پڑھائی کیسے جاتی ہے پڑھانا ایک آرٹ ہے تو آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں آپ کی قابلیت اور صلاحیت پہ کسی کو شرط نہیں ہے آپ آلہ درجے کے تعلیمی آفتہ ٹیچر ہیں لیکن آج کل کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بدل چکا ہے اب اس بدلے ہوئے زمانے میں آپ کس طرح سے اپنے طالبی علموں کو پڑھائیں گے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے تو یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے اورینٹیشن پروگرام یہ پروگرام کرنے کے پیچھے یہی مقصد ہے اور راستے میں میں بات کرتے ہوئے آ رہا تھا وائش چانسلر صاحب سے کہ یہ پروگرام یہاں کے مقامی جو اسادزہ حضرات ہیں ان کے لئے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو بھاری پیمانے پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے اسٹیٹس کے مدارس کو ہم یہاں پہ بلا سکتے ہیں اور اس طرح کی ٹریننگ دے سکتے ہیں اور میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں کہ اب جو نیکٹ پروگرام ہوگا یہاں پہ اس میں کئی اسٹیٹس کے مدارس کے جو اسادزہ حضرات ہیں انہیں بلایا جائے گا اور ان کو یہ ٹریننگ دی جائے گی خواتینوں حضرات یہ بہت اچھی بات ہے کہ مدارس کے اندر دینی تعلیم دی جاتی ہے لیکن دینی تعلیم دی جاتی ہے لیکن دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی تعلیم بھی دی جائے اور انہیں سائنس اینٹ ٹیکنالوجی کی بھی تعلیم دی جائے تو آپ یقین جانیے یہ جو قوم ہے یہ آسمان تک پہنچ سکتی ہے آج آج مسلم قوم کے متعلق بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں مجھے یہاں دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تمام اشخاص کو پتا ہے کہ ہمارے بارے میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر تو ہمیں ایک ایسے مثال قائم کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے کمیونٹی کو ایسے سانچے میں ڈھالنا ہے کہ لوگ آش آش کریں میرا خیال یہ ہے کہ ہم ڈسپلین اس وقت تک اس وقت رہیں گے ہم اچھے انسان اس وقت بنیں گے جب ہم دینی تعلیم سے آراستہ ہوں لیکن اس دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم اس سے بھی اگر آراستہ ہو جائیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ ہو جائیں تو آپ یقین جانئے کہ ہمارا مقابلہ ہندوستان میں کوئی دوسرا قوم کبھی نہیں کر سکتا ہے تو میں دل و جان سے چاہتا ہوں کہ اس طرح کے تربیتی کیمپ تربیتی پروگرامز منققت کیے جائیں اور آپ کو اسلاعیق بنایا جائے کہ آپ کی صلاحیتوں کا صحیح طریقے سے مظاہرہ ہو اور مدرسوں کے اندر جو بچے باہر نکلیں وہ اسلاعیق بنیں کہ وہ انجینئر بھی بن سکتے ہیں ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں آئیے سے بھی بنیں اور آئیٹی کے میدان میں بھی وہ نام اپنا مقام پیدا کریں تو میرا یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے ہم ہما وقت تیار ہیں وائس شانسلر صاحب یا جو یہ انورسٹی ہے مانو اور ہمارا جو اسٹیشیوشن ہے ان سی پیویل نیشنل کانسیل فور پرموشن آف اردو لینگویجز قریب قریب ہمارے مقاصد ایک ہی جیسے ہیں اور میں صبح سے بات کر رہا تھا میں وائس شانسلر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ مل کر اردو کے فروغ کے لیے قوم کے فروغ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یقینا ابھی آپ کے ہاں جو وائس شانسلر ہیں وہ ہر اعتبار سے لا جواب شخصیت کے مالک ہیں وہ وہ قوم کو بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں مانو کو بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں میں اردو کو چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی گلیوں میں بھی اردو چلتی فرتی نظر آئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیبل پہ جہاں بھی آپ ہیں آپ میرا ریپرزنیٹیٹی بن کر کے NCPVL کے ڈائریکٹر آپ سمجھئے کہ آپ ڈائریکٹر ہیں اور آپ کو بھی اردو کے فروغ کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کیجئے ویسے میں بہت ممنون اور مشکور ہوں مدرسوں کا کہ آج مدرسوں کی وجہ سے اردو ساری دنیا میں جانی جاتی ہے اور اردو کا فروغ صحیح معنوں میں مدرسوں میں ہی ہو رہا ہے اسکول میں تو اردو جو ہے وہ رخصت ہوتی جا رہی ہے میں ابھی کوئی دن پہلے انڈومان نیکو بار گیا تھا وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ پہلے کسی زمانے میں یہاں میڈیم اردو تھی اردو میڈیم سے پڑھائی ہوتی تھی اسکولوں کے اندر لیکن اب وہاں تھرڈ لینگویج کی حیثیت سے بھی اردو وہاں نہیں ہے صرف دو ہی ایسے اسکول ہیں پورے انڈومان نیکو بار میں ایک secondary level پہ اور ایک higher level پہ جہاں اردو کو اس سبجیکٹ پڑھائی جاتا ہے باقی کسی بھی اسکول میں نہیں ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ تمام ریاستوں کے چیف منسٹر سے وہاں کے چیف سیکیٹری سے کنٹیکٹ رابطہ بنایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ڈھوڑھیں کہ ہر اسکول میں اردو کے اسادزہ ہوں اور اردو کے ٹیچر بھی ہوں اور سٹوڈنس بھی آئیں ہم نے معلوم کیا کہ بہت سارے ایسے سرکاری اسکول ہیں جس میں اردو کے پوسٹ خالی ہے لیکن اردو کے ٹیچر نہیں ہیں ہم نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کیا کہ اردو کے ٹیچر کیوں نہیں ہیں ہمارے اردو میں پڑھنے لکھنے والوں کی کمی بھی نہیں ہے اور ٹیچر کے بھی کمی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کوئی اگزام ہوتا ہے جیسے کہ انورسٹی میں نیٹ کا اگزام ہوتا ہے جس کو پاس کیے بغیر وہ آسازہ کا تقرر ہونا ناممکن ہے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں وائز چانسلر صاحب سے کہ وہ اپنے اہاں ایک جو ہے ایسا وہ کوچنگ اسٹیٹیوٹ قائم کریں تاکہ اور اس میں جو جو ٹیچر بی ایڈ اور ایم ایڈ یا اس طرح کے جو کورسز کمپلیٹ کرتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ دہلی میں اور پورے ہندوستان میں جہاں جہاں میں میری کوشش سے اگر اس طرح کا ہم انسٹیٹیوٹ چلا سکتے ہیں کوچنگ انسٹیٹیوٹ تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچرز پاس آؤٹ کرتے ہیں ان کو ایسی ٹریننگ دی جائے تاکہ کہ وہ کمپیٹسن کو کمپیٹ کریں اور سیٹ کمپیٹ کر کے ان کا اپوانڈمنٹ ہو اس کے لئے ہماری پوری کوشش ہے اور مدرسہ کے تمام یہاں کے مدرسوں کے اسازہ حضرات یہاں تشریف حرما ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں اگر کہیں پہ بھی کوئی لوگ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے جو نہیں بھی آتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو افترائی لیویل پہ اردو اور فارسی عربی پڑھنے کی ترخیب دیں اور وہ ضرور پڑھنے دیں اس لیے کہ اردو ہماری کلچر ہے اور ہمارے ملک تہزیب کا ایک حصہ ہے اگر ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہماری تہزیب کھو جائے گی ہم ڈھونے سے بھی نہیں ملیں گے ہم کون ہیں تو اس کے لئے آپ تمام لوگوں کو کوشش کر دی چاہیے ہم اور بہت سارا پروگرام آپ کے علاقے میں کرنے والے ہیں ہمارے بہت سارے اسکیم ہیں جیسے ہم ڈیپلوما کورس بھی کراتے ہیں ہردو میں فارسی میں اور عربیق میں ہم وہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس علاقے کے اندر اور اس پورے ساؤتھ انڈیا کے اندر ہماری کوشش ہے کہ میں ایک انٹریکشن شیشن کروں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ انسی پی ویل کیا ہے اور انسی پی ویل کے کیا اسکیم ہیں اور اسکیم سے کس طرح سے فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جہاں جہاں اردو نہیں ہے خاص طور پہ وہاں پہ اردو کو کس طرح سے فیل آیا جائے اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا اور آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے لیبل پہ کوشش کریں اور آپ ہمیں خط لکھیں ہمیں مشورے دیں ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے کیا کریں کہ اردو کا اپتدائی لیبل پہ فروغ ہو ہم نے دیکھا پچھلے 20-25 سالوں میں کہ یہ نسی پیویل نیشنل کانسیل فور پرموشن آف اردو لینگویج ہے ہم اردو لینگویج کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی کے لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے لیکن افسوس لگتے ہیں لیٹریچر کا جب ہم ابتدائی لیبل پہ لوگوں کو اردو نہیں پڑھائیں گے جب ہم لیٹریچر لوگ نہیں جانیں گے تو عدب کہا سے پیدا ہوگا تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ابتدائی لیبل پہ لیٹریچر غائب ہوتا جا رہا ہے اور ہم سر پیٹتے رہتے ہیں کہ ہمارے انورسیٹی وں میں اچھی اساد نہیں ملتے ہیں ہم افسوس کرتے رہتے ہیں کہ انورسیٹی لیبل پہ بہتر سے بہتر تحقیق اور تنقید کرنے والے لوگوں کی قبی ہیں تو ہم وہ کمی اس وقت ختم ہوگی جب ہم ابتدائی لیبل پہ اردو کا فروغ کریں گے تو آپ تمام خواتین و حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو پورے ہندوستان میں پھیلائیں جہاں جہاں آپ کا اپروچ ہے جہاں جہاں آپ جاتے ہیں ہمارے اس پیغام کو لوگوں کو بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے محلے میں لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ سے ہم اپنا ایک بک اسٹال بھی یہاں پہ کھولنے جا رہے ہیں اور وائش شامدر صاحب سے میری بات چیت ہوئی ہے ہم بے شمار پروگرام میں یہاں کریں گے انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ یہاں آئے اور خاص طور پر وائش ہمارے لئے قابل قبول ہے آپ پلان بتائیں میں کروں گا خدا بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ سمات فرما رہے تھے ڈاکٹر شیخ اکیل احمد صاحب کو ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان منسٹی اف ایچار دی گومنٹ اف انڈیا بہت شکریہ سر جزاک اللہ اب ہم اپنی اردو انیورسٹی کی روایت کے مطابق مہمان خصوصی کی خدمت میں مومنٹ و یادگاری تحفہ پیش کریں گے میں اپنے حرد عزیز شیخ جامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سر ہمارے مہمان خصوصی کو یادگاری تحفہ پیش کر کے ان کی عزت افزائی کریں مہترم ڈاکٹر عقیل صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ڈائریکٹر قومی کانسل برای فارغ اردو پروفیسر خدیجہ ہمارے بہترین کمپیر ڈاکٹر مزبا صاحب اساتح اکرام اور وہ تمام مہمانان جو اس پروگرام کے لئے ہیں تشریف لائے السلام علیکم میں آپ کا خوش حبدید کرتا ہوں تہہ دل سے اس یونورسٹری میں آنے کے لئے اور ان بچوں کا بھی جو ہماری یونورسٹری کے ہیں اور یہاں موجود ہیں مختلف وجوہات کے بنا پر ہم یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو اب مدارس میں ہی بچی ہے حالانکہ میں جیسا آپ کہہ رہا ہوں کہ جھجہ گراؤں اس بات کو کہتے ہیں کیونکہ یہ اب حقیقت سے بائید ہوتی چلی جا رہی ہلک کے یہ چیز بھی کیونکہ مدارس میں بھی اردو کے میار میں بہت گراوٹ اور کمی آ رہی ہے لیکن بہرحال جہاں سے بھی جو بھی اردو کے لوگ ہیں اور اس میں یقیناً فوکس ہمارا مدارس کے اوپر ہے یعنی گویا یہ ایسی اداری کی شکل میں وجود میں آئی ہے کہ مدارس کے جو ہمارے فارغین عالمیت اور فضیلت کرنے کے بعد اصری تعلیم سے جڑنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں اچھا اصری تعلیم سے مدارس سے بہت سے فارغین نکلتے بھی ہیں میں یہاں آنے سے پہلے دہلی میں تھا تو دہلی میں دہلی یونیورسٹی اور اس کے کالجز جی این یو جامی امیلی اسلامی اور رودھر علی گر مصری اونیورسٹی خاص طور سے مدارس کے فارغین کو مختلف کورسز میں داخلے دیتی ہے ایکویلنس کی بنیاد پر کہ کون سے مدارس کی کون سی سنجھ جو ہے وہ کس چیز کے مماسل ہے کہاں داخلہ مل سکتا ہے لیکن جن کورسز میں داخلہ ملتا ہے ان کی فیریز بڑی محدود ہے یعنی یہاں مدارس کے فارغین کو داخلہ مل سکتا ہے اردو زبان میں فارسی میں عربی میں اسلامی سٹیڈیز میں ان چار مضامین کے علاوہ مدارس کے فارغین ماللی یہ کوئی فارغ ہے مدارس کا کوئی بچہ ہے جو سائنس پڑھنا چاہتا ہے یا ایکنومکس پڑھنا چاہتا ہے یا کومرس پڑھنا چاہتا ہے اس کو ہماری یونیورسٹی داخلہ نہیں ملتا کیونکہ ان کی تربیت کا یہ حصہ نہیں رہے ہیں یہ مضامین تو گویا پورا ایک بڑا سیگمنٹ ہمارا بڑا طبقہ علاقہ ہماری آبادی کا جو مدارس سے نکلتا بنائے یہ بریج کورس جو ہے یہ جس مضمون کو کوئی صاحب پڑھنا چاہیں اس کی مبادیات پہ مبنی ہے بیسکس سبجٹ کی مثال طور پر مدارس کے دوران کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کومرس پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ اگر بریج کورس یہاں کومرس کا لے گا تو دو سیمسٹری یعنی ایک سال ان کو مبادیات کومرس کے پڑھائی جائے گی بنیادی چیزیں کے کومرس ہے کیا اور ایک سال بنیادی چیزیں کومرس کے پڑھا کے ان کو بی کوم میں داخلہ دیتی جائے جو سائنس لینا چاہتا ہے ان کو سائنس کے بیسک کورس پڑھائی جائیں گے فیزک ہے کیمسٹری ہے بائی لوجی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے مرضی کی بی سی میں داخلہ لے سکتے ہیں بی سی بھی دو سٹریم ہوتی ہیں ایک فیزیکل سائنس کا ہوتا ہے جس میں فیزک کیمسٹری میتھمیٹکس یا فیزک میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس پڑھائی جاتا ہے دوسری ہے جس میں باٹنی زولوجی یعنی ہیاتی یا بائی لوجی کے سبجیک اور کیمسٹری یعنی کیمیا پڑھائی جاتا ہے تو ان کو سیکھ کے آپ ادھر جوڑ سکتے بی اے کے لیے مماسلت کی بنیاد پر مدرسے سے فارغین کو براہ راز داخل مل جاتا ہے تو بی اے کے راستے تو کھلے ہوئے لیکن بی اے میں بھی اگر کوئی صاحب میتھمیٹکس یا کومرس لینا چاہیں گے تو وہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی بنیاد تعلیم ان کے پاس نہیں ہوگی اس کے لئے انہیں بریس کورس سے آنا پڑے گا تو یہ سارے کورس میں اس وجہ سے تیار کیے گئے کہ درس نظامی سے فارغ ہونے والے اصلی علم طرف اگر آنا چاہیں تو یہاں آسکیں اور یہاں اگر کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا کہ ہم کسی کی اوپر کسی چیز کو تھوپنا نہیں چاہتے لیکن اگر عقیدی کی بات کریں تو میں یہ افسر کروں کہ میں سائنس کا طالب علم رہا ہوں میرا معظمون سائنس تھا قرآن کا طالب علم ہو قرآن کو سمجھ نے کی کوشش کی ہے اور تقریبا لگ بھگ میں کہہ سا ہوں کہ پچیس سال سے ایک نقار خانے میں توتی کی طرح ایک آواز میں بلند کرتا رہا ہوں کہ علم کی تقسیم غلط ہے علم کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے یہ ایک 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 خواہش پر چھوڑ سکتے طالب علم کی کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے لیکن میں اس کو دینی و دنیاوی دھڑوں میں نہیں پیش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت نا آقبت اندیس شخص بھی اپنی آقبت کو نہیں چھوڑے گا دنیا کے لئے گویا جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں ان کے دروازے اس پہ ہمیشہ کے لئے بند ہیں جبکہ اسے آخرت کی فکر ہے تو جب کی حقیقت کیا ہے کہ وہ لفظ علم جس کا ذکر اس انداز سے ہے اور ہم اکثر اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ تعالی علم فارض ان اللہ کل مسلم اس حدیث کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم فارض ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ قرآن میں غور کریں تو علم ناواقف چیز سے واقف ہونا کم حق واقفیت حاصل کرنا یہ علم کی تعریف آتی ہے تو گویا کسی بھی چیز سے جس سے آپ ناواقف ہیں اس سے واقفیت حاصل کرنا اور اس کا حق ادا کرنا کم حق وہ علم ہے قرآن کریم کس طرح سے علم کی ہمیں دعوت دیتا ہے بنی آدم کو انسانیت کو تمام اشیہ کا علم دے دیا گیا ان کے نام دے دی گئی کیونکہ نام جب ہے تو دیکھئے اسم بینہ مسمع کے بیکار ہے اللہ تعالیٰ کے نام صرف نام نہیں ہے ان کے صفات بھی شامل ہیں جب آم نام لیتے ہیں تو صفات کے ساتھ نہیں لیتے تو وہ کہ وہ جس چیز کا چاہے علم حاصل کر سکتا ہے اور پھر قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ لوگ تو یقینا مجھ سے بہتر قرآن کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں کہ قرآن نے انسان کو قاری کو جب وہ قرآن پڑھتا ہے اس کی توجہ کس طرف کھینچتا ہے قرآن کائنات کی طرف کہ تم بادل کو نہیں دیکھتے تم بارش کو نہیں دیکھتے تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ان کی رنگتوں کو نہیں دیکھتے کس طرح بارش آتی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے تو فطرت ان تمام چیزوں کی طرف نہ صرف کھیشتا ہے بلکہ یہ بتاتا ہے آیات جو الفاظ کے شکل میں قرآن میں موجود ہیں اور ایک وہ آیات جو کائنات میں ہر چیز کی تخلیخ کے شکل میں موجود ہیں یعنی ہم کہہ سکتے کہ کونی آیات یا کائناتی آیات اور ان آیات کے متعلق کو این مطلوبہ کہتا ہے کہ ان کا علمی احاطہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہمیں بتاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کر کے پوچھتا ہے لوگوں سے کہ فاغذب تم بھی آیت تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا بینہ ان کا علمی حدہ کی تم کر کیا رہے تھے گویا یہ بھی ڈیفائن کر دیا قرآن کی تو کسی آیت میں کوئی کجی یا ٹیڑ نہیں ہے یہاں تو بلکل معاملہ ساف ہے کہ تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا تو آیت کو جھٹلانے کی بات ہے وہ کونی آیت کی بھی بات ہے کائنات کی آیت کا بھی کہ تم نے پہاڑوں کے بارے میں کچھ غور ہی نہیں کیا تم نے تو دیکھا ہی نہیں کسی چیز کو کی جگہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ سب چیز وہ دیکھتے لیکن عراض برت ہے اس لئے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علم رکھنے والے ہی اللہ سے جڑتے کیونکہ جو علم رکھے گا اور اللہ کی کائنات کا مطالعہ کرے گا اس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا جب عظمت کا احساس ہوگا تو دل میں خوف ہوگا گویا ہم اسی علم کی مدد سے اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں یعنی آج کے زمانے میں معرفت الہی کا ایک ذریعہ علم بھی ہے میں نہیں کہہ رہا علم بھی ہے بہت ذرائے ہیں لیکن علم بھی معرفت الہی کا ایک ذریعہ ہے آپ اللہ تعالی کو اس کی تخلیقات کے ذریعے پہچان سکتے اور یہ لفظ علم جو ہے جس کی تعریف میں لغات کے حساب سے بتائی یہ عربی کا لفظ ہے اس کا مماسل انگلیش میں کیا ہے سب سے مستند دکھشنری انگلیش عربی کی عرب مورد ہے اب مورد میں علم کا ترجمہ دیکھئے تو آپ لفظ ملے گا آپ حیرت ہو کی سن کے سائنس یعنی جس کو انگلیزی میں سائنس کہا جاتا اس کو عربی میں علم کہا جاتا ہے اگل مورد پہ بھی آپ کو شک ہو تو جو لوگ سعودی عرب یا کسی عرب ملک میں گئے ہوں وہ کسی یونورسٹی میں جائیں فیکلٹی آف سائنس پہ لکھا ہوگا کلیات العلوم اور وہاں پہ سائنٹس کے لیے عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے علی آیت انفال کی باعث جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بترین کیریچر وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے اور یہاں قرآن ناس کا لفظ استعمال نہیں کرتا دواب کا لفظ استعمال کرتا یعنی قرآن ایسے ہستیوں کو ایسے کیریچر کو ناس انسان کے کیٹیگری میں بھی نہیں رکھتا وہ گونگے بہرے لوگ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے اس کے پاس سوال ہوتے ہیں اور بدقسمی سے ہمارے نظام میں سوالوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے سوال کی ممانیات ہیں اور درس و تدریس سے جڑے ہوئے حضرات اور خواتین جو یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے ارز کروں کہ درس و تدریس کا بہترین طریقہ قرآن میں سکھاتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اردو کو کیسے زندہ کریں یہ میں قرآن کے آیت بتا رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ فرمائی رہتا ہے کہ عبراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا حاصل عبراہیم کہتے ایمان تو رکھتا ہوں دل کا اتمنان درکار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو چار پرندے لیا ان کو صدھالے اور ان کے ٹکڑے کٹ کے پہاڑوں پھر رکھ اور تو آواز دے دیکھ وہ چلے آتی ہم نے اکثر پڑھا ہے اور اس پہ سے گزرے ہیں آیت کی اوپر سے رکھ کے ٹھہر کے غور کیجئے یعنی ان کو آیت بنا لیجیے کیونکہ لفظ آیت کے ماددے کے ادبار سے جہاں رکھ کے غور و فکر کیا جاتا ہے وہی چیز آیت بنتی ہے تو اب آپ غور کرتے ہیں تو کیا بات پتہ لگتی ہے پہلی چیز ہی پتہ لگتی ہے کہ جب اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے تو کس سے نہیں کیا جا سکتا یہ تو ہی سوال کی اہمیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ہم ہے کہ وہ کیا ہستی ہوگی جس اللہ تعالیٰ نے اس محبت سے بیان کیا ہے اس قرآن میں یہ ان کی سنت ہے سوال پوچھ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تیرا تو یمال کا مزور ہے مجھ پہ سوال کرتا ہے تو دین سے خارج ہو گیا اب دوبارہ ہماری کچھ طبقے کی سوچ ہے لیکن دیکھئے قرآن کیا سکھا رہا ہے بلکہ کس انداز سے جواب دیا وہ ہمارے لئے مدرسین کے لئے ہدایت ہے کہ کس طرح مثال کی مدد سے سمجھایا اور اتمنان قلب مہیا کرائے گویا جب چھوٹا آپ سے چاہے وہ شاگرد یا گھر کا بچہ یا گلی کا بچہ کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کو اس مثال سے سمجھانا کیونکہ قرآن مثال وں سے بھرابرہ خود قرآن کہتا ہے کہ ہمارتارہ کی مثال یں لے کے آتے اس سے بھٹک جاتے اور ہدایت پانے پانے ہدایت پانے جاتے مثال کی مدد سے کرنا بہت ضروری ہے جو اسات ازا بچوں کے سوالوں کو نہیں سن سکتے ان کے دلوں کو مطمئن نہیں کر سکتے بھرپور جواب کے ساتھ وہ اللہ کی سنت کی تظلیل کرتے ہیں مجھے لفظ استعمال کرنے دیجئے کیونکہ اتمنان قلب مہیا کرانا مثالوں سے سمجھانا اللہ کی سنت ہے کہ اولاد کی تربیت اور درس و تدریس آگ کا کھیل ہے آسان کام نہیں ہے بڑی پکڑ زبردست ہے کیونکہ جو چیز آپ کو دی گئی ہے بنانے کے لیے وہ کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں ہے یہ جیتے جاتے بچے ہیں اگر ان کی شخصیت سازی میں کمی رہ گئی ان کی علمیت میں کمی رہ گئی تو جواب دیں میں ہوں گا کیونکہ میں ان کا باپ تھا میں ان کی مات ہوں اس لئے والدین اور اسات ازہ کا بہت بڑا رور ہے کیونکہ سماج جو وجود میں آتا ہے جو شخصیت میں آتی ان کے پیچھے والدین اور اسات ازہ ہوتی محلہ بھی ہوتا ہے سوسائٹی بھی ہوتی لیکن وہ نسبتا کم ہوتے ہیں اس ہی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ تربیت پروگرام ہوتے ہیں ہوتے رہنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہماری اپنی کاوش بھی رہنی چاہیے کہ میں اگر استاد کی حیثیت اختیار کر لی ہے وہ الگ بات ہے مداریم کیا ہے اساد ازا کی ذمہ داری کیا ہے اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے تو مدارس میں جن بچوں سے آپ کا واسطہ پڑھتا ہے آپ ان کو یقیناً ترجی دیجئے کہ بیٹا آپ اگر فراغت کے بعد جانا چاہتے ہیں مدارس ہی بات نہیں اپنے مخلوں میں علاقوں میں تو اردی انورسٹی میں یہ فیسلیٹی موجود ہے یہ ضرور ہے کہ دو سیمیسٹر اس بچے کو رہنا پڑے گا اور اکثر یہ بچے کیونکہ ہر سال ایڈمیشنز میں خود بیٹھتا ہوں جو بچے آتے ہیں ان سے بات کرتا ہوں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں حسل افضائی کرتا ہوں لیکن ہوتا کیا ہے کہ بی اے میں جو بچے جا رہے ہوتے ہیں وہ برہراز بی اے میں آ جاتے ہیں جو بریش کورس میں آتے ہیں ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اپنے بیچ سے اپنے ہم مدارس کے بچوں سے ایک سال پیچھے رہ جاؤں گا کیونکہ میں پہلے بریش کورس کروں گا پھر بی اے میں جاؤں گا یا بی ایس میں جاؤں گا یا بی کوم میں جاؤں گا تو وہ ایک سال کی جانتے ہیں دین کے مادے میں کیا مفاہیم شامل ہے دیکھیں جب عربی کا لفظ ہے تو آپ مادے کے بین آگے نہیں بڑھ سکتے لفظ کا مفہوم سمجھ نیکل لیے آپ کو مادہ بھی دیکھنا ہے آپ کو قرآن میں استعمال بھی دیکھنا ان کا کس انداز سے ہے اور پھر حدیث میں بھی کہ کس انداز سے رہے تھے اور وہ کٹو رہ ان کے انائجوے سے نکلتا ہے تو وہاں دین کا لفظ بطور قانون کے استعمال ہوا ہے کہ یہاں کے بادشاہ کے قانون کے مطابق دین کے مطابق اس کی سزائی ہے تو اگر دین کے معنی میں قانون کا مفہوم شامل ہے تو اس پورے کائنات میں جو اللہ کے قوانین چلتے ہیں جس کو ہم سائنس کی مندر سے پڑھتے ہیں وہ علم کس طرح سے دینی علوم سے باہر ہو سکتا ہے اقل استعمال کرنے کی بات میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ درس نظامی کے جو علوم ہیں وہ علم سے باہر ہیں قطن نہیں میری صرف ارزداشت میری گزارش یہ ہے کہ علم کی یہ شق بھی دینی علوم سے باہر نہیں ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس شعبے میں تخصیص کرنا چاہتے یا کیا پڑھنا چاہتے لیکن ان کو آپ علم کے یا دینی علوم کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے یہ اخراج جو ہے یہ بلحق نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے اور اس سے نقصان ہوا ہے ہمارا علم کا کنواس مکمل ہونا چاہیے کہ ابھی فیزکس بھی اس میں ہے کیمسٹری بھی اس میں ہے کلام بھی اس میں ہے حدیث بھی اس میں ہے حفظ بھی اس میں ہے ہر چیز اس میں ہے اب جو تمہارا جی چاہے بڑھلو حصول علم فرض ہے سنت ہے قرآن نے دس جگہ اس بات کو بتایا ہے کہ علم والے اور بے علم ایک سے نہیں ہوتے ہیں اختصار سے شیئر میں پتا لگتا ہے کہ آقلوں کی عمر بڑھ جاتی ہے خود کر لو حساب باہنر کا ایک دن بے ہنر کا ایک سال تو یہ علم کی نوعیت ہے تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ ہم اس تخسیم کی وجہ سے ایک ہزار سال سے پچھڑے ہیں اور اس تخسیم کی بنیادی وجہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ محمد اسلام پرویز جب ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے جیسے ہم سب اور نماز سکھانے کے علاوہ اور جب میں ایک عمر کو پہنچا روزہ رکھانے کے علاوہ اسلام کا کوئی تعرف میرے پاس تھا نہیں میرے فرائز میں قرآن شامل نہیں تھا جب کہ قرآن جب میں نے سمجھ کے پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے سور بلکل ہے اور میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے تو آپ کس فرض کے ادائیگی بات کر رہے ہیں قرآن کا تو ہر حکم فرض ہے اور ہر حکم کا اتباع عبادت ہے عبادت کا بڑا محدود تصور ہمارا بچا ہے عبادت لیکن اچھا بولنا بھی عبادت ہے کیونکہ قرآن کہتا میرے بندوں سے کہہ تو زبان سے بات نکال بہترین بات نکال تو اگر اقیم اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم نہیں ہے یہ کس نے سند دے دی کہ ایک حکم ہم مانتے ایک حکم نہیں مانتے اور گنے اگر تو ساڑھے تین آیتوں کے حکم پہ اسلام چل رہا ہے جس میں نماز روزہ زکاة دھا جا گئی باقی آیت چھ ہزار سے زائد احکامات دو سو سے زائد یہ تو امتحان دینے والے بچے ہیں دو سو زیادہ سوالوں میں سے تین سوال کی تیاری کر ہم الحمدلللہ جنتی معاشرہ ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے اور عقل کی دریچے کھول لیجئے اس بات کو کہنے سے پہلے ساڑھے تین آیتوں پہ ساڑھے تین سوال تیار کر کے دو سو سوال میں سے ہم جنت کی بھروسے میں رہتے ہیں اور اس سسٹم کو پھیلائے جا رہے پرپیچویٹ کرے چلے جا رہے واحد نقصہ واحد حل کتاب کی طرف واپس آئیے قرآن سے جڑنا ناظرہ قرآن نہیں فہم قرآن بچے کو جو الفاظ جو مجھے پہچانوائے گئے تھے میں فرراتے سے سورہ فاتحہ پڑھتا تھے لیکن مجھے یہ نہیں بتاتا کہ الحمد علی فلام جو لگا ہے تو یہ حمد کو کہا لے جاتا ہے الحمد کا مفہوم کیا ہے حمد کے مقابلے میں اور دوسرا تصور بھی ہے جو دلی میں چلتا ہے کیونکہ میں دہلی کا رہنے والا ہوں وہاں کیا کہ گیارہ مہینے کا گمرا اور ایک بہوالی ہیں اس مگلار اور سارے برے کام کرنے والے کیونکہ انہیں یہ سمجھا دیا گیا کس سنت سے مجھے نہیں پتا کہ عمرہ کر کے آکے ایسے دھلکے آتے ہیں گناہوں سے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو الحمد اللہ سال میں ایک دفعہ عمرہ کر کے آتے ہیں اور اس کے آکڑے میں آپ کو بتاؤ چشم کشا صرف دو ہزار اٹھارہ میں دہلی سے جتنے لوگ عمرہ کرنے گئے جس کے سعودی ایمبیسی سے لی ہے کانسولیٹ سے اور ایک عمرہ کرنے والے پہ سی پچھتر ہزار لگائے ہم نے جبکہ اس سے زیادہ خرچ کر کے آتے ہیں کیونکہ تحفت آئی بھی لاتے دعوتیں بھی ہوتی ہیں اور میں نے ایسی دعوتیں دیکھی اللہ کا شکر ان میں شریک نہیں ہوا کہ ہر سے واپسی کی دعوت تھی اور چھے طرح کے میٹھے تھے باقی کھانے کا تصور کیجئے اور ان کو آس پاس میں کوئی غریب مستحق اور مسکین نہیں نظر آتا تھا دعوت حج کی تھی تو پچھتر ہزار سے حساب لگا کے صرف دو ہزار اٹھار میں صرف دہلی سے پانچ ہزار کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے سوچ سکتے ہیں پانچ ہزار کروڑ کتنے اسکول کتنے شفا خانے کیا کیا چیز نہیں کھل سکتی تھی اس پیسے سے جبکہ قرآن کہیں نہیں کہتا کہ تم عمرہ کرنے نہیں گئے تو تم نے دین جھٹلا دیا وجہ کیا ہے میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس چیز کی تبلیغ نہیں کی جاتی عمرہ کرنے کی تبلیغ ہوتی ہے ایک دوسرے سے کہا جاتا ہے یہ بد اقلی کی بات ہمیں روکنی پڑھیں گے قرآن کی اس طرح کے تذہیق دیکھ اگر یہ نہ ہوتی تو سورہ فرقان کی آیت نمبر تیس میں یہ بات نہیں کہی جاتی کہ قیامت دین رسول یہ کہے گا کہتے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کا مزا اڑھایا ہے جس قوم کا رسول قیامت کے دن یہ گواہی دے رہا کہ میں اس قوم نے قرآن کا مزا اڑھایا ہے کیا انجام ہوگا اس کا اور یہ مزا اڑھانا نہیں ہے تو کیا ہے کہ جو چیزے قرآن میں نہیں ہیں جو حکامات نہیں ہیں اس انداز سے ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں اور اگر غلط پیش ہو رہے ہیں تو معاف کیجئے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہم نے اپنے اسکول میں مدرسے میں علاقے میں مسجد میں ممبر میں آواز اٹھائی کہ مسلمان ہو ذرا سوچ لو عمرے کرنے جا رہے ہو تو پاس میں دیکھ لیا گھروں کے خاندانوں میں موجود ہیں غرب اور مسکین اور ان پہ ہم خوش ہوتے ہیں اکثر اور ہماری بیگ ماد بھی کہ اگر بھابی کا ہاتھ تنگ ہے تو کہتے ہیں ہاں بہت بزاد تھی ہے صحیح اس پہ آرہ اس اس کے عمال کا ندیجہ ہے بہت فخر کرتی تھی اب اس کی میاں کا کاروبار چلتا تھا اب آئی دیکھو اب پتہ لگ رہا ہے میں یہ نہیں سوچتا یا سوچتی کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے یہ تازل قربہ کا حکم ہے قرآن میں اسی طرح جس نماز اور روزے کا حکم اور بدقسمتی سے یہ وہ حکم کا وقت ہے کیونکہ یہ موہر آخر میں پڑھے جاتی ہے یہ حکمات اگر دیکھ لیں آپ تین عدل کے اعتدال کے احسان کے اور ایتاز القربہ کے تو کیا معاشرہ وجود میں آئے گا سوچیے تو سئی یہ فرض قرآن کے حکمات ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اگر کتاب کی ایک حصے پر عمل کرتے اور دوسرے پر نہیں کرتے تو تمہاری سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں زلیل و خور ہو کے رہو اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے طرف لوٹا دی جاؤ یہ قرآن کہہ رہا مرضی کی چیزیں لے پسندیدہ حدیث چلی پسندیدہ آیات چلی اور اس کو دین کہے رائچ کر دیا میں اس جسارت کی معافی چاہتا لے اور کچھ اچھا لگے تو اس حدیث کو سن لیجے گا کہ بات چھوٹی سی بھی کہیں سے پتہ لگتی ہے تو اس کو اپنا لیجے کچھ پتہ اللہ تعالیٰ کس گناہگار کے موسی بات نکلوا دیتا ہے کیونکہ تو اس کی مشیط ہے کس سے کس کو کیا سن وا دے تو اس رخ سے اس بات کو دیکھئے گا اس گناہگار کو آسی کو دیکھئے بات جج کر لیجے گا اور عقل استعمال کر پرخ لیجے گا جائیے قرآن کھول لیجے اور دیکھ لیجے ایک صحیح اگر آگر تو یہ میں نے بات اس لیے کری یہ ہے علم یہ ہے تعلیم اور یہ ہے درس و تدریس اس میں جب تک اندر کی ترلہ پر آگ نہیں ہوگی اور عقل کی کھڑکیں کھلی نہیں ہوں گی بات نہیں بنتی شخصی سازی نہیں ہوگی قوبے وجود بھی نہیں آئیں گی کوئی فرض وجود میں آتا ہے تو قوم وجود میں آتی جب فرض پیدا نہیں ہو رہے تو قوم کبھی نہیں آسکتی یہ لمبا کام ہے اور لمحوں کی لغزش تھیں جس کو آج صدیوں ہم کٹائی کر رہے ان فصلوں کی بہرحال میری گزارش ہے ان بچوں سے بھی جو کل کے والدین بنیں گے کہ ذمہ داری کو سمجھئے گا خود اچھے بنیے اور اچھی تعلیم آگے لے کے چلیے مکمل تعلیم جس کا پیوٹ جس کی دھوری قرآن ہوگا قرآن کو سمجھے بنا آپ یقین جانے میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک قرآن نہیں سمجھتے اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ اتباہ پورا ہے اتباہ کرنا ہے جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور کسی اور اولیاء کا اتباہ نہیں کرنا یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم ہر سورہ فاطحہ میں دعا مانگتے اہدین السلام مستقیم جوا موجود دیکھ انہ حضرت مستقیم ہم دیکھ ہی نہیں رہا اس اور وہ یہ کہہ رہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پہ چلو اس پہ چلو اس پہ چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے کسی دوسرے راستے پہ نہ چلو تو ہم پاس option نہیں ہے جو قرآن کرتے تھے ہم نے بڑوں کو ایسے کرتے پایا تم کہہ رہے ہو محمد کیسا کریں تو آج بھی تو وہی دور ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے چکر میں قرآن کو پیچھے چھوڑ کے چلنا ہے کیوں بھائی یہ غور طلب بات ہے بہرحال میں ایک چیز کا اور اظہار یہاں کروں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ آج کے شرقہ میں میں نے جیسا پروفیزر خدیجہ سے پوچھا کہ کچھ ہماری بچی اور بہنے بھی شریک ہیں یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ یہ بہت اہم علاقہ ہے جس کی طرف سے ہم بڑے حد تک نیگڈیکٹڈ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے سماج میں عورتوں کو وہ مقام دہی حیثیت دی جو رسول اللہ لے کے آئے کیونکہ شریک ہونا عورتوں کا ان کو سمجھ نہ کیونکہ بہرحال ماں پہلی مدرس ہوتی ہے جو ماں سمجھ دار ہے اور ماں کو جو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے وہ باپ سے بہتر ہوتا ہے اپنا بچپن یاد کیجئے مجھے اپنا بچپن یاد ہے تو ان ماں کی تربیت ان کو دین سے جوڑنا ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا بہت اہم چیز ہے تو مجھے خوشی ہے کہ کچھ خواتین بھی اس پرگرام میں شامل ہیں جو تشریف لائی ہیں میں بہت شکر گزار ہوں ڈائریکٹر صاحب کا دہلی سے دیکھیں بہت بڑا عوضہ ہے آپ کو نہیں پتا ان سی پیو کی کیا حصیت ہے پوری ہندوستان میں اس کے دائرہ کار ہے بہت بڑا بجٹ ہے کام بہت ہے ایسے میں ایک بظاہر چھوٹے سے پروڈرام میں جس میں پچاس لوگ بھی شامل نہیں آپ کا دہلی سے آنا ایک میسج رکھتا ہے کہ اس چیز کو کتنا اہم سمجھتے تو میں اس بات کو سلام کرتا ہوں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کے شانہ بشانہ ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے اور جیسا آپ نے فرمایا ہم انشاءاللہ اس کو اور ایکسٹینڈ کریں کہ کم از کم نزدی کے ریاستوں کے مدرسین کو اور فارغین کو مدرسے کے منتظمہ کو لا سکیں یہاں اس طرح یہ باتیں بتانے کے لیے اور جیسا آپ نے کہا بڑی اہم بات ہے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جس کمپٹیشن یہ آپ نے بات کر ہی سی ٹیٹ کا بھی ریزلٹ آیا ہمارا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ یعنی واحد ڈیپارٹمنٹ ہے جو سب سے زیادہ اردو میڈیم ٹیچرز پورے ہندوستان مہیا کر آتا ہمارا بی ایٹ کا پروگرام بی ایٹ کالیج ہمارا صرف حیدر آباد بھی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے آٹھ دیگر شہروں میں بھی ہے اور سب جگہ سے اوستان ایک ہزار ٹیچرز ہر سال اردو میڈیم کے جاتے ہیں ہندوستان میں خدمت کر کسی بھی ادارے سے سی ٹیٹ میں ٹیچنگ کے امتحان میں پاس ہونے والوں کا قومی عوصت صرف چار فیصد ہے یعنی کسی بھی کلاس میں سے جو بی ایٹ بچے نکلتے ہیں اگر سو پاس کر رہے ہیں تو چار بچے سیٹ اٹ کوالیفائی کرتے ہیں ہمارے تازہ بیچ کے چالیس پرسنٹ فورٹی پرسنٹ بچوں نے سیٹ اٹ کوالیفائی بہت بڑی بات دس گناہ قومی عوصت سے دس گناہ زیادہ ہمارے بی ایٹ کے بچے ڈی ایل اٹ کے بچے اور پچھلے بیچ اس کی ابھی آداد ہم جمع کر رہے ہیں کیونکہ بچے ہیں ہمیں معلوم ہیں ریزل جو پاس آؤٹ ہو چکے اور بیٹھے تھے ان کی بھی جو آداد اکھٹے ہو رہے ہیں وہ بہت حسل آف تو اس سیٹ اٹ اور ایس تیٹ کے امتحان کی تیاری کے لیے میں بلکل آپ کی بات کو لبیہ کہتے ہوئے میں نے بلکہ میڈم سے کہہ بھی دیا کہ ایک پروڑیٹ بنائے جی کالابوریشن کا ہم ایک یا دو مہینے کی کوچنگ آل انڈیا بیس میں چلائیں گے پورے ملک سے بچوں کو سیلیکٹ کر کے یہاں لے کے آئیں گے ان کو ٹرین کریں گے اور ان کو امتحان میں ایس تیٹ میں بٹھائیں گے قومی کانسل کے تعاون سے اردی یونیورسٹی اور قومی کانسل مل کے اس کرا لیں گے اساتے زہیں وہ انتظام ہم کر سکتے ہیں لوگ کی آمد کا سفر کے خرچے کا بار ان سی پیول اٹھا لیتی اگر تو یہ کام بہت آز سال میں آپ کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ ایک فال شخصیت ان سی پیول میں موجود ہے تو اردی یونیورسٹی اور قومی اردو کانسل باہا مشتراک سے جو کچھ اچھا کر سکتی ہے اردو اور تعلیم کے فروغ کے لیے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے میری مدد جتنی بچی ہے اس میں جو کچھ ہم کر سکتے انشاءاللہ ضرور کریں گے بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا اور مجھ ایک آخری گزارش ہے کہ ہم لوگ بہت خالی ہیں کام ہم پہ بلکل نہیں لیکن پھر بھی دس وجہ سے اس اندزار میں تھے کہ پرگرام شروع ہو آپ دہلی سائے بیٹھے تھے میں آفیس سے باہر آکے بیٹھا ہوا تھا کہ سگنل ملے پاڑی ٹپکتا ہے ایسے ایک ایک صاحب آتے ہیں تو وقت سے آ جائیے گا تاکہ پرگرام دیکھیں پہلا لیکچر جس کا ہوگا وہ بہت ہوگا کہ تیس میں سے پندرہ لوگ بیٹھے جو ٹھٹردے جارے میں صبح ساڑھے چار بجے فجر کے لئے اٹھ نماز کے لئے نکل سکتا ہے وہ پروگرام کے لئے ایک انہیں وقت سے آ سکتا اگر ٹریفک بہت ہے تو فجر پڑھ کے چل دیجے بناشتہ یونیورسٹی میں کیجئے ٹہلی یہاں پہ ساری چہل قدم سارے صبح کے کام یہاں کر لی لیکن یہ جواز نہیں ہوتا کہ ٹریفک بہت تھا یا یہ تھا جہاں چاہ وہاں رہ تو وقت کی پابندی کا خیال رکھئے گا کیونکہ یہ بھی ہماری بنیادی تربیت کا حصہ ہے اور اگر آپ وقت کو نعمت مانتے ہیں تو اسے ضائع مت کیجئے سورہ تکاسر کی آخری آیت یاد رکھئے کہ اس دن تم سے ہر ہر اس نعمت کا سوال ہوگا جو تمہیں ملی تھی یہ ایک ہفتہ ایک نعمت ہے یہ آپ نئے لوگوں سے ملیں گے نئی چیزیں سیکھیں گے آپ کو دس منٹ پہلے کافی کتاب کھل کھل کے منتظر ہونا چاہیے کون آئے گا اور کیا پڑھائے آج دیکھتا ہوں دہلی کا شکر گزار ہوں کہ سر آپ نے نہ صرف آنے کی زہمت کی بلکہ اپنے مفید مشوروں سے بھی ہمیں اور ہمارے سامین کو نوازا آپ کی اس حوصل آف ضائعی کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں سر آپ نے ہمیں جزوی معلوم دے کر جو احسان کیا ہے اللہ اس کے لیے آپ کو جزائے خیر دے اور اس محفل کے امیر کاروان محترم عزت ماب شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلام پرویز صاحب مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی کا سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو قبول فرما کر ہمیں عزت بخشی اس کے لیے سر آپ کا بہت شکریہ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ سکسیتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات سازگار ہو یا نہ ہو پھر بھی کام کرنے پر اقین رکھتی ہیں اس ایسا کہ کسی نے کہا تھا کہ میں آدھیوں سے زمانت لکھا کر لائے ہوں میرا چراغ ہواوں کے روبرو رکھ دو ان دونوں حضرات کی نظر اور ہمارے ریجسٹار صاحب بھی تشریف لانے والے تھے لیکن مسروفیات کے باوجود تشریف نہیں لا سکے پھر بھی سرکا بہت سے پروگرام کو آگے بڑھائے ہیں اور دیگر شعبہ سے آئے ہوئے مہمان اور اساتذ کرام اور دین اور دیگر جو صدر میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کی سر آپ ہمارے تشریف لائے اور آخیر میں اور اس پروگرام کی روح روان پروفیسر خدیجہ بیغم صاحبہ ڈائریکٹر سی پی ڈی ایم ٹی کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جن کی بدولت ایک پروگرام بہت خوبی انجام پاسکا اور ساتھی ساتھ جناب میس باہول اندر صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے بہت اچھے انداز میں نظامت کے فرائض انجام دیے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں سرگرم عمل ہیں اور دہلی سے تشریف لائے ڈاکٹر کلیمیلہ صاحب کا بھی شکریہ کہ سر آپ یہاں تشریف لائے اور مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے اساز اکرام کا شکریہ جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیق کہا اور یہاں تشریف لائے اور آفیس کی جانب سے ریحانہ بیگم اور سری نواز ریڈی کا تاؤن بھی جاری ہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اسٹیٹ سیکسن انجینرنگ سیکسن اور آئی ایم سی کا بھی شکریہ ساتھ ہی ساتھ دیگر میڈیا سیکسن کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آخیر میں اپنے اساتذہ کی نظر دو شیر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دست معصوم کو اللہ کلم دیتا ہے نہ انہی حالوں کو کندیل حرم دیتا ہے روشنی بارتا فرتا ہے وہ سورج کی طرح دوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے اب جیسا کی سر کا حکم ہے اب میں بھی اپنا تعریف کراتا چلوں تو میں بتا دوں کہ میں بھی مدرسے کا ہی فارغ ہوں میرے مدرسے کا نام مدرس سرائمیر میں مدرسہ ہے اسی سے میں فارغ ہوں میں بھی فضیلت کر کے یہاں آیا ہوں تو فضیلت کرنے کے بعد میں جامعہ ملیہ سے بی کیا بی ایڈیٹر رہا وہاں اردو کی کتابیں بنتی تھی جس دمانے میں میں تھا بلکہ 2007 سے لے کر میں 2013 تک وہاں پر کسی نہ کسی عہدے پر کبھی پروڑیٹ فیلو کی حیثیت سے کبھی پروف ریڈنگ کی حیثیت پروف ریڈر کی حیثیت کبھی ایڈیٹر میں نے ساڑھے چار ہزار سے شروع کر چھتیس ہزار روپے تک میں نے جاب کی اس کے بعد پھر میں جو جو ایندرہ کنسلٹنٹ کی حیثیت تکریباً ڈیل سال تک کام گیا وہاں اردو کا میں اکیلا ہی آدمی تھا تکریباً 27 پورے مطلب آلوار انڈیا میں بلکہ 27 سینٹر جو اردو کے چل رہے تھے جو میں اکیلا وہاں سے اس کو ڈیل کر رہا تھا جس میں اسائیمنٹ ہے پیپر بنانا ہے پیپر کافیاں چیک کرانی ہے سارے جو ڈیسٹین ایک سال ہو گیا میں یہاں بھی تشریف لاشکا ہوں سر بہت بہت شکریہ